ٹی وی ٹوڈے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی ووٹ کو اجزدوں کا کھوکلا نعرہ اپنی موت آپ مر شکا ہے یہ غیر فطر اتحاد وقت کے ساتھ ختم ہو رہا ہے حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے اپوزیشن کی سرگرمیوں پر رد عمل میں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ وزیراعظم عمران خرد کی قیادت میں ترقی کے سفر میں کسی کو حائل نہیں ہونے دیں گے آج ایک طرف شفاف اور اماندار قیادت ہے اور دوسری طرف عبرت کی تصویر بنے سابق حکمران ہیں عوام نے کرپشن کو نہیں بلکہ شفافیت کو ووٹ دے کر منتخب کیا ہے عثمان بزدار نے کہا کہ ووٹ کو اجزد دو کا کھوکلا نعرہ اپنی موت آپ مر شکا حکومت اپنی آئینی مدد پوری کرے گی ترقی کے سفر میں رورے اٹکانے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا دوسر جانب آپ کو بتائیں کہ مومن خصوص اطلاعات فردوس آشک آوان کہتی ہیں پی ٹی آئی حکومت نے دو سو چھے عرب روپے خزانے میں جمع کروائے گزرشتہ دس سال میں انٹی کرپشن نے تین تالیس کروڑ کی ریکاوری کی قوم ان کرپ لٹیرو کی زوردار شیخیں سن رہی ہیں یہ ہے تبدیلی یہ ہے کپتان کا نیا پاکستان مومن خصوص اطلاعات پنجاب فردوس آشک آوان کا کہنا ہے کہ گزرشتہ دس سالوں میں انٹی کرپشن نے صرف تین تالیس کروڑ کی ریکاوری کی جبکہ پی ٹی آئی حکومت نے ستائیس ماہ میں کرپ افراد سے دو سو چھے عرب روپے ریکاور کر کے حکومتی خزانے میں جمع کروائے انہوں نے کہا کہ یہ تبدیلی اور حکومت کا نیا پاکستان ہے قوم لٹیرو کی چیخیں سن رہی ہیں مسلم لگ نون ساد رفیق کا دعویٰ کہا ملک پر جمہوریت کے نام پر عامریت مسلط ہے سیالکورٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رہنما مسلم لگ نون خاجہ ساد رفیق کا کہنا تھا کہ خاجہ آصف کے ساتھ اظہاری اقجہتی کے لیے آئے ہیں عامریت کے نام پر جمہوریت کو داغدار کیا گیا یہ فراموش لادلے کی تھی جسے رد نہیں کیا جا سکتا خاجہ آصف کو جھوٹے کیس میں پابند سلاسل کیا گیا وہ بہت جلد ازاد ہوں گے یہ قیدی ہمیں مزید منظم کر رہی ہے پہلے نیاب کے ذریعے اب انٹی کرپشن اور ایف آئی اے کو لگا دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کا مقصد حکومت گرانا نہیں بلکہ جمہوریت بحال کرنا ہے ملک کو تہتر کی آئین کے مطابق چلانا ہے ادھر آپ کو بتائیں کہ مسلم لگ نون کی رہنما عظمہ بخاری کہتی ہیں دھائی سالوں میں عربوں کے کرزے اور نئے پاکستان کی ایک اینٹ نہیں لگائے گئی عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ دھائی سالوں میں انتقامی کاروائیوں پر عربوں روپے خرچ کیے گئے مگر ریکوری صفر ہوئی کپتان کا پاکستان برازیل کے بعد کرپشن کا عالمی رینکنگ میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ دھائی سالوں میں انتقامی کاروائیوں پر عربوں روپے خرچ کیے گئے مگر ریکاوری صفر کپتان کا پاکستان برازیل کے بعد کرپشن کے عالمی رینکنگ پر دوسرے نمبر پر آ گیا اب بات کریں گے کوویڈ نائنٹین کی کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیریں بے سودھ ہو گئے وائرس چوبی گھنٹوں میں مزید 43 انسانی زندگیہ نکل گیا امواد 10,921 ہو گئیں مزید 2,521 افراد میں وائرس کی تشخیص 5,19,291 افراد کرونا میں مبتلہ 4,73,000 افراد سے ہتیا 34,701 مریض زیرہ علاج انسی اوزی کے عداد شمار کے مطابق اب تک مجموعی طور پر امواد کی تعداد 10,951 تک جا پہنچی ہے 24 گھنٹوں کے دوران 41,191 کرونا ٹیسٹ کے گئے جن میں سے مزید 2,521 افراد میں مرز کی تشخیص ہو چکی ہے جس کے بعد محلق وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,19,291 ہو گئے ایکٹیف کیسز کی تعداد 34,701 تک جا پہنچی ہے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اصد امن نے دعویٰ کیا ہے کہ روہ برس فروری مارچ تک ایک دو نہیں بلکہ تین کرونا ویکسین آ جائیں گی ویکسین لگانے کے لیے تین لاکھ ہیلتھ ورکرز کی ریجسٹریشن بھی کھٹ لی گئی ہے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اصد امن کا کہنا تھا کہ حکومت نے اوکسفورڈ یونیورسٹری کی آسٹرا زینکیا ویکسین کی منظوری دے دی ہے وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ فروری مارچ تک ایک دو نہیں بلکہ کرونا کی تین ویکسین پاکستان آ جائیں گی اور لگنا بھی شروع ہو جائیں گی اصد امن کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے ویکسین لگانے کے لیے تین لاکھ ہیلتھ ورکرز کی ریجسٹریشن بھی کر لی گئی ویکسین عمر رسیدہ افراد کے لیے بھی دستیاب ہوگی دنیا بھر میں کرونا سے بیس لاکھ تیس ہزار ہلاکتیں نو کروڑ انچانس لاکھ مریض امریکہ میں چار لاکھ پانچ ہزار برازیل میں دو لاکھ نو ہزار بھارت میں ایک لاکھ باون ہزار میکسیکو میں ایک لاکھ چالیس ہزار روس میں پینسٹ ہزار فرانس میں ستر ہزار پرطانیہ میں اٹھاسی ہزار اور سعودی عرب میں چھہ ہزار تین سو اٹھارہ دنیا میں کروڑا کے چھے کروڑ ستتر لاکھ تہتر ہزار سے زائد مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں اور دو کروڑ اکاون لاکھ سے دالس ہزار سے زائد زیر علاج ہیں امریکہ میں کروڑا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے جہاں چار لاکھ پانچ ہزار دو سو اکسٹر اموات ہو چکی ہیں آپ کو براہ داست لیے چلتے ہیں سیال کورٹ موم نے خصوصی پنجاب اور پولس نے ہمارے آفس دھاوہ بولا اور مشینری اپنے قبضے میں لے لی اگر باقیات جات نہ ملے تو انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے بسیقلی تو یہ تھا چوراسی مہینے کا اور یہ انڈ ہوا جنوری دو ہزار بیس میں جا کے ختم ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے جو ہے تو ہمیں چار ایک اکسٹرنشنیں دیں اور آخری اکسٹرنشن جو ایکسپائر ہونی تھی وہ تھی اکتیس دسمبر دو ہزار بیس جو ہے تو یہ مس انفرمیشن یہ آپ پھیلا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی ہم بیس جنوری تک بھی اگر آپ بیس دسمبر تک بھی اگر آپ ہمارا ڈیٹا دیکھ لیں جو ہماری پرفارمنس ہے تو ہم کام کرتے رہے ہیں سترہ جو جمعہ تھا جمعہ کو ہم نے جو ہے تو ترہیسو ٹن اٹھایا اور سیٹڈے کو ہم نے چوبیسو ٹن اٹھایا اور جو سنڈے تھا جس رات ہم پہ حملہ ہوا اس رات ہم نے اٹھارہ سو ٹن ویسٹ اٹھایا تو یہ ان کی ازمشنز ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں صاف آگے کہ ہم نے کام بند کر دیا تھا اگر ہم کام بند کر دیتے تو ابھی تک یہ ویسٹ اٹھانا ان کے لئے پاسیبل نہیں تھا اگر اتنے عرصے ویسٹ جمع ہو جاتا تو وہ کچھ شیل ومسی کے لوگ تھے اور کچھ جو ہے تو ان کے ساتھ جو مدد کر رہی تھی تو وہ ڈسٹرکٹ ایڈمسٹریشن کر رہی تھی پولیس تھے پولیس کے ساتھ یہ لوگ آئے تو جب ہمارے لوگوں نے ان کو کہا کہ ہمیں کوئی ڈاکومنٹ دکھائیں کوئی نوٹس دکھائیں کہ کس لئے ہم یہ جگہ خالی کریں تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ یہاں سے نکلیں تو ہمارے جتنے بھی ٹرکش بھائی تھے وہاں پہ ان کو انہوں نے دھکے دے کے دو بجے رات کو اپنی ورکشاپ جتنی بھی تھی ہماری وہاں سے ان کو نکال دیا اور اس کے بعد اکیس کے بعد ٹوٹل ہی جو ہے مشنری ان کے پاس چلی گئی کہ ان کے غلط خبر یہ پھیلائی جاری ہے چودہ عرب روپے کا بجٹ ہے سالانہ الڈیویم سی کا اس میں سے چار عرب روپے ہمیں ملتا ہے دو عرب بیراغ اور دو عرب اوسپاگ کو دس عرب جو ہے تو وہ الڈیویم سی کا اپنا بجٹ ہے ہمارا کام جو ہے تو اس میں میکینیکل سویپنگ تھی واشنگ تھی کولیکشن تھی ٹرانپورٹیشن تھی مینول سویپنگ تھی یہ ہمارے اسکوپ جو ہے تو یہ تھا اور اس کے لئے ہم دونوں کمیریاں مل کے چار عرب روپے لے رہے تھے سالانہ اکیس کے بعد جو ہے تو مشینری ان کے پاس چلی گئی تھی مین پاور آلڑی انہی کی تھی تو یہ بات کہنا کہ ہم نے جو ہے تو ویسٹ کو سڑکوں پر آکر رکھ دیا یہ تو اچھا ہے کہ انہوں نے یہ الزام نہیں لگایا کہ ہم ترکی سے ویسٹ لائے اور ادھر پھیلا دیا ہو اچھی بات ہے کہ کم از کم انہوں نے یہ بات نہیں کی تو اکیس کے بعد تو ٹوٹلی کیونکہ آلڑی امپلائیمنٹ جتنی بھی تھی ان کی تھی ان کے جو زیڈوز ہیں ان کے جو ای ایمز ہیں اور ان کے جو منیجرز ہیں وہ فیلڈ میں ہی تھے تو یہ تو ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے نون لی کا ساتھ دیا یا ان کا ساتھ دیا کیا پتا انہی کے اپنے لوگ جو منیجریل پوسٹ پہ ہیں انہوں نے یہ حرکت کی ہو آلڑی ان کو خراب کرنے کے لیے اور دوسری جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پراجیک جو تھا تو میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا میں سسترین جو کام کر رہے تھے وہ لاہور میں ہم لوگ کر رہے تھے اگلا جو پراجیکٹ ان کا اپنا ڈیزائن کیا جو مئی میں انہوں نے فائنل کیا تھا اس کی کاز جو ہے تو اس سے بھی دو عرب روپیہ زیادہ ہی ہے تو پھر اس کو ہم کیسے دیکھیں گے اوڑا تو یہ ہے کہ دیلی کا پانچ سہزار پانچ سو ٹن روزانہ جنریٹ ہوتا ہے یہ کوئی ایک دن میں زیرو کرنا ہم نہیں سمجھتے کہ یہ روزانہ آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے اگر آپ روزانہ کے حساب سے ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیلیور نہیں کریں گے تو بیک لاغ بڑھتا ہی جائے گا ایک دفعہ تو آپ صفائی کرا لیں گے لیکن پانچ سو سسٹم میں روزانہ کا آ رہا ہے تو زیرو ویسٹ ہونا تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کیپیبلیٹی ہو کہ یہ زیرو ویسٹ کر سکیں دیلی کا دیلی بڑھتا ہی جائے گا سسٹم میں مزید ہزار پندرہ سو جو ہے تو وہ شہر میں جمع ہوتا رہے گا کرپشن اور اس کا الزام ہے جو نون لیگ کے ساتھ ہم تو کیونکہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں اور ہم نے اپنا بزنس دیکھنا ہوتا ہے ہمارے لیے تو سارے ہی ایک جیسے لوگ ہیں دوہزار سترہ میں جو ہے تو پشاور میں پروجیکٹ آیا تھا اس میں ہم نے دو پروجیکٹ وین کیا ایک بی آٹی کا ہم نے وین کیا تھا ایک جو ہے تو ہم نے پشاور کا جو سالٹ ویسٹ کا پروجیکٹ تھا وہ ہم نے وین کیا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت ادھر نون لیگ تھی اور ادھر پی ٹی آئی تھی تو ہم نے کیوں پارٹیسپیٹ کیا ہم نے تو کام کرنا ہے اور ہمارے لیے سارے ایک جیسے ہی ہیں دوسرا ورکرز کی آپ نے بات کی جو الزام لگتا ہے کہ ورکرز حاضری جو ہے تو ایلڈ اپنمسی خود لگاتی ہے ہم دوہزار چودہ پندرہ تک تقریباً ہم حاضری لگا رہے تھے اس وقت جو ہے تھے تو اٹینڈنس پرسنٹیج کوئی سکسٹی سکسٹی فائی پرسنٹ اور اس کی تصدیق کریں گے ایلڈ اپنمسی خود لگا رہے تھے کہ سکسٹی سکسٹی فائی پرسنٹ پر اٹینڈنس جا رہی تھی ہم سے دوہزار چودہ پندرہ میں انہوں نے اٹینڈنس لے لی اور یہ اٹینڈنس انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی اور اب تک اینڈ آف تا ڈے تک یہ اٹینڈنس خود لگا رہے تھے اور تقریباً کوئی اٹھاسی سے نوے پرسنٹ اٹینڈنس جو ہے تو وہ یہ لگا رہے تھے لوگوں کی اور اسی بیس پہ جو ہے تو سیلریز بنتی ہیں تو ہمارا جو ہے تو اٹینڈنس کیونکہ اٹینڈنس انہوں نے لگانی ہے اور سیلری بھی اسی پہ بننی ہے تو ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا ہمارے سکوپ میں جو تھا تو وہ تھا کولیکشن تھی اور ٹرانسپورٹیشن تھی اور یہ ویس جو ہے تو یہ پراپرٹی ہے الویمسی یا گورنمنٹ آف پنجاب کی ہمارا کام صرف لینڈفل تک پہنچانا تھا آگے جو بھی کرنا تھا انہوں نے وہ الویمسی کے سکوپ میں ہے وہ ہمارے ان کو جو ہے تو مز گائیڈ کیا جا رہا ہے ان کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ لینڈفل جو ہے وہ الویمسی کی رسپانسپیڈیٹی تھی اور انہوں نے وہ منیج کرنا تھا اگر وہ صحیح طریقے سے کرتے تو کم از کم ایک اچھی فضاء بن جاتی لینڈفل کی حوالے سے لیکن یہ نہیں کر سکی الویمسی نہیں کر سکی وہ کام بھی ابھی ہمارے ان کے ساتھ جو ہے تو مذاکرات چل رہے ہیں اور تقریبا دونوں کمپنیز کے کوئی تین بلین کے قریب جو ہے تین ارب روپے ہمارے بقائجات ہیں پلس ہمارے جو ایسٹ انہوں نے اپنے پاس قبضہ کر لیا ہے تو مذاکرات ہماری ایک میٹنگ ہو چکی ہے گیارہ کو اور آگے بھی جو ہے تو میٹنگز ہونی ہے اگر یہ سلسلہ تقریبا سینتیس دن تک کیلئے چلے گا سینتیس دن کے بعد پھر ہم آزاد ہیں کیونکہ ہمارے جو ہے تو ارب روٹیشن لندن میں ہے تو پھر ہمارا یہ بھی آزاد ہے اور ہم بھی اس کے بعد دیکھیں گے اگر ہوا تو اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ہم مجبوراً آئی سی جے میں جائیں گے مشینری جو ہے تو اکیس تاریخ کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی تھی پھر ہم لوگ ہائی کورٹ چلے گئے ہائی کورٹ نے انتیس کو جو ہے تو ڈائریکشن دی ان کو سی او ساب اویلیبل تھے ادھری کورٹ میں ہی تھے ہم لوگ سب لیکن انتیس کے جو کورٹ کے آرڈرز ہیں وہ بھی انہوں نے نہیں مانے اور ابھی تک مشینری انہی کے پاس تھی ایک دن بھی انہوں نے مشینری ہمارے حوالے نہیں کی اور نہ جو ہماری پرائیوٹ پراپرٹیز تھی وہ بھی ابھی تک انہی کے پاس ہیں ہمیں واپس کوئی چیز نہیں ملی ٹوٹل ہماری جو ہم نے پرائیوٹلی ہائر کی ہوئے تھے ہمارے چار ہزار گیارہ لوگ جو ہے تو ایڈ او برم سی کی طرف سے ہمیں دیئے گئے تھے اور ہمارے جو تھے تقریباً سترہ سو لوگ تھے شامل تھے اور ڈیلی کا ایوریج ہماری کوئی بائیس سو پچاس سے بائیس چوبیس سو ٹن روزانہ کا ہم جو ہے تو ٹرانسفر کر رہے تھے کولیکٹ کر رہے تھے اور ٹرانسفر کر رہے تھے نہیں اس میں تو مارا کوئی نہیں ہے آلیڈی انہوں نے جو ہے تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو خود انہیں مشنری خرید نہیں پڑی کی یا پھر انہوں نے آؤٹسورٹ کرنا پڑے گا جو ان کا اپنا مارڈل ہے اپنے مارڈل پہ ان کا جو میں نے بتایا ہے کہ اگر یہ نیا کریں گے اس کو تو وہ اس پروجیکٹ سے بھی مہنگا چلا جائے گا تقریباً دو عرب روپے کا فرق مزید آ جائے گا اس پروجیکٹ میں ابھی یہ چودہ عرب میں ہو رہا تھا اگر یہ نیب مواہدہ ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کے ساتھ جو جیسا یہ سوچ رہے ہیں کہ لوکل کمپنیز آئیں گے اور لاہور کو نو میں یا چھے حصوں میں تقسیم کیا جائے گا تو اس کی قاس تقریباً سولہ سے سترہ عرب روپے پہ چلی جائے گی نیب میں تو آلیڈی دوزار سترہ سے یہ مسئلہ چل رہا تھا اہلیڈی دوزار سی پہ ان کو جو ہے تو انہوں نے اپنی ریزرویشن شو کی تھی اور نیب میں آلیڈی جا چکا ہے یہ مسئلہ ہے نیب کے پاس بھی اہلیت پہ تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ اہلیت نہیں رکھتی انہوں نے کچھ چیزیں ڈیولپ کی ہیں مشینری کے حوالے سے یہ ہے کہ تقریباً ہماری جو تھی تو تین سو تیرہ مشینری ہماری تھی اور دو سو ستر اسی کے قریب مشینری البیراک کی تھی اس کے علاوہ ان کی اپنی مشینری بھی جو ہے تو وہ بیس سالہ پرانی مشینری ہے وہ بھی چل رہی ہے ان کی تو مجھے نہیں لگتا کہ ساری مشینری کو اگر اکھٹا کر کے بھی یہ لاہور کو صاف کر سکیں بہت مشکل لگتا ہے مجھے دو جنوری کو جو ہے انہوں نے ایک اور ٹرینڈر کیا تھا ٹرانزیکشن کیونکہ اکتیس کو ہمارا ختم ہونا تھا معایدہ تو دو تاریخ کو جو انہوں نے ٹرینڈر کیا تھا وہ چھ مہینے کے لیے تھا اور اس کا بجٹ تین ارب روپے ہے اس چیز کو ذہن میں رکھے گا کہ سال کے ہم دو کمپنیاں سال کے ہم پانچ کاموں کے چار ارب لے رہی ہیں یہاں پہ سکنڈری کولیکشن کے لیے انہوں نے تین ارب روپے رکھا جو ہم سے کہیں زیادہ ہے اگر سال پہ دیکھا جائے تو یہ ایک جگہ پہ چھ ارب دے رہے ہیں سکنڈری کولیکشن پہ اور دوسری طرف ہم پوری سرویسے جو کر رہے تھے اس کا ہمیں دونوں کمپنیوں کو چار ارب روپے مل رہا تھا تو وہ ہم سے بھی مہنگا اور وہ ہے بھی پرانا نظام جو آج سے بیس سالہ پرانا ٹریکٹر ٹرالیوں اور عام رول سے جو سسٹم ہوتا تھا کسی زمانے میں دوہزار دس میں تو اس سے وہ کریں گے تو وہ ہم سے بھی مہنگا نظام ہے ان کا زیادہ رولہ یہی تھا کہ ہمارے ساتھ ان کے وعدے جو تھے جو جون میں انہوں نے کیے تھے کہ ہم نے آپ کو پیمنٹس آپ کے ریلیز کر دی نہیں اور یہ یہ ٹرم دین کنیشن پہ ہم چلیں گے تو انہوں نے جو پانچ وعدے ہم سے کیے تھے پانچ میں سے کوئی بھی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا تو ہمارا پھر آگے چلنے کے لیے ہمارا ذہن نہیں بن رہا تھا کیونکہ ٹرسٹ جو تھا تو وہ ہم زیرو پہ تھے اور ہم نہیں چاہ رہے تھے پانچ وعدے میں یہ تھا کہ ہماری جو ایک اس وقت ہماری جو پیمنٹ باقی تھی وہ تھی ون پائنٹ ٹو بلین کی اور اسی طرح تقریباً سمجھیں کہ دو بلین کے دونوں کے ملا کے دو بلین کا ان کے طرف ہمارا جو ہے تو بقی اجاد بن رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ویڈن سیون ڈیز جو ہے تو کچھ پیمنٹ جو ہے ہماری جو ڈیڈکٹ ہوئی ہے وہ ہم کر دیں گے ویڈن تری ویکس دوسری پیمنٹ کر دیں گے تقریباً انہوں نے پیمنٹ کا سکیشول بنا لیا تھا اور وہ اس پہ ہم نے چلنا تھا لیکن پلس آخری جو تھا ایک بات یہ بھی تھی کہ جو ایکسٹینڈڈ ٹائم ہے اس میں ہم آپ کو ہنڈر پرسنٹ پیمنٹ کریں گے وہ پیمنٹ بھی انہوں نہیں کی تو پھر ہمیں اندازہ تھا کہ آگے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ ایسی کرنا ہے تو ان کے کہنے کے باوجود جو ہے تو پھر ہم ایکسٹینشن پہ نہیں گے اور ہم نے خود ہی منع کر دیا تھا کہ ہم ایکسٹینشن نہیں کریں گے کام تو تقریباً ہمارا دوہزار انیس تک میں عرض کروں کہ دوہزار انیس تک ہمارے معاملات سارے ٹھیک تھے ان کے ساتھ یہ دوہزار اٹھارہ میں آئے اور ایکسٹینشنیں بھی انہوں نے دیں اور کام آپ کو پتہ ہی ہے کہ دونوں عدوار میں ہم کہیں گے کہ دونوں عدوار میں ہمارا کام ٹھیک صرف مسئلہ ہمیں پیمنٹ کا شروع ہوا دوہزار انیس سے کہ پیمنٹس انہوں نے جو ہے تو ہماری روکنا شروع کر دی اور ہمیں نہیں بتایا کہ کس وجہ سے یہ کر رہے ہیں پیمنٹس روک رہے ہیں اس وجہ سے جو ہے تو کچھ ایشوز آئے گئے جو سیلریز یہ نہیں دیتے تھے ورکرز کو وہ سٹرائک کر دیتے تھے جو ہمارے کھاتے میں آ جاتی تھی کہ یہ ہم سٹرائک کروا رہے ہیں لوگوں سے گفتگو آپ نے ملائزہ کی اور اسی کے ساتھ نئے سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے کیونکہ خبر سب سے پہلے